اڈیسا سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر کندھمال فسادات کو سولہ سال مکمل ہو گئے 25 اگست 2008 بھارت کی تاریخ کا سیاہ دن تھا جب ہندو انتہا پسندوں نے اڈیسا میں مسیحوں کا قتل عام کیا تھا میڈیا ریپورٹس کے مطابق 25 اگست 2008 کو بھارت کی تاریخ میں ایک سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے 25 اگست کے دن ہندو انتہا پسندوں نے بی جے پی کے زیر حکومت 2008 اڈیسا کے زیلہ کندھمال میں سینکڑوں مسیحوں کو موت کے گھاڑ اتار دیا تھا چار دن تک جاری رہنے والے فسادات میں چھے سو مسیحی گاؤں چار سو سے زائد چرٹ نظریات اشکرڈ ڈالے گئے فسادات کے نتیجے میں سینکڑوں مسیحوں کی زندگی کے چراغ گل کر دیئے تھے جبکہ پچیتر ہزار کے قریب بے گھر ہوئے اس دوران سو سے زائد مسیحی خواتین اجتماعی زیادتی کا شکار ہوئیں ترجنوں خاندانوں کو زندہ جلا دیا گیا انتہا پسند ہندووں نے جبرن ہزاروں مسیحوں کو ہندو مذہب اپنانے پر مجبور بھی کیا اس درندگی کو عالمی میڈیا میں بھی ریپورٹ کیا گیا ریوٹرز کے مطابق انتہا پسند ہندووں نے جبری طور پر ہزاروں مسیحوں کو ہندو مذہب اپنانے پر مجبور کیا تھا فسادات کے مرکزی کردار بجرنگ دل راستریہ سوائم سویک سنگھ اور وشوا ہندو پریشت تھے جبکہ فرنٹ لائن نے مظالم کی اکاسی ریپورٹ میں کرتے ہوئے بتایا کہ فسادات کی ریاستی سرپرستی کی وجہ سے پچاس ہزار مسیحوں نے جنگلوں میں پناہ لے کر جان بچائی تھی گاؤں میں چالیس انتہا پسندوں نے ایک مسیحی رہوہ کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی عدالت نے ادم ثبوتوں کی بنیاد پر سب کو رہا کر دیا ہیومن رائٹس واج یورپی یونین اور امریکہ سمیت قیم مالک نے ریاستی سرپرستی میں مسیحوں کی قتل عام کی شدید مظمت کی سولہ برس گزرنے کے باوجود موڈی سرکار سیاسی فوائد کیلئے ملزمان کو سزا دینے سے گریزہ ہیں